بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیا حالہ میرے در سب خریص ہوں گے خوش خورم ہوں گے سیتیاب ہوگے اللہ پاکہ آپ اپنے گرمے ہستا موسکاتا سیتیاب رکھے اندھیے سیدوان کے بعد ویورس آپ سب کا بہت شکریہ تھینکیو سو مچ میری ویڈیو کو کمپلیٹ فاش کرنے کا اچھے خوبصورت کمیرس کرنے کا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے پیارے خوبصورت ہاتھوں سے کیونکہ یہ آپ سب کا طرف سے میرے لئے ایک پیار ہوتا ہے جو آپ سب مجھے میرے چینل کو فالو کر کے کرتے ہیں تو آپ سب کو بہت شکریہ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہم میرا ساتھ دیتے رہے ہیں اللہ پاکہ ہم سب کو ضرور کامیاب کریں گے چلیں ویورس آج کی رازے بھی ہے پالو گوشکی جو ہم تیار کر رہے ہیں بہت تیسٹی اور بہت مزے کا اسی انگریڈری سوٹ کر لیں اور اسے کو کرنے کتے کا بھی نورڈن کر لیں کیونکہ یہ تو میری فیورٹ سبزی ہے آپ نے یہ ضرور ٹائے کرنا ہے اور اس کو ضرور بنا کر مجھے کامرس میں بتانا ہے چلیے ویورس اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ویورس سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے گوشکو اچھے سے لے لیا ہے اور اس کو ککر میں رکھ لیا اور دور دور ہمیں درمیانے ساتھ کا پیاس جائے جس کو مبالی چاپ کر لیں گے کہ اس کو رفلی ہم نے چاپ کر لینا ہے اور اس میں ہم کٹ کے شامل کریں گے کیونکہ ہم پہلا سٹیپ یہ ہی کریں گے کہ ہم گوشکو اچھے پیاس کے ساتھ پیاس کے ساتھ پیورس سٹیپے میں اس میں لیسن کے کچھ جبے ڈالوں گی کیونکہ ہم نے پالک بنا رہے ہیں گوشت بنا رہے ہیں تو اس میں ہم لیسن کے آٹھ دس کے لیے گو چھل کر ایسے شامل کر لیں گے اس کے ساتھ ہی میں تقریباً ایک ڈیٹھ انچ کٹوکڑا ادھرکا اس میں ہم ڈال دوں گی اب میں ڈالوں گی پانی جس میں ہمارا یہ گوش اچھے سے گل جائے ہم نے بیوز میں پانی سا شامل کرنا ہے جس میں گوشوں میں بہت سے گلال لینا ہے ٹیسٹی اور مزیدار سالم دانے کے لیے ہم نے ایک بول بھر کے پانی کا شامل کر لیا تھوڑا سا میں اور ڈالوں گی کیونکہ گوش بھی اچھا گل جائے گا اتنا ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا یہ سالم تھیار ہوگا اس پانی پر بھی اس میں نمک بھی ڈالوں گی کہ نمک کو ڈال کر ہم اس کو اچھے سے اوبالیں گے تاکہ گوش میں اچھے فرس کا ٹیسٹ آجے ہم نے اس میں بھر کر صال دے کر لینا ہے اس کی قانتر ٹیپ نے ٹیسٹ کے حساب سے کم ہی ادھا داکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں جس میں ڈالوں گی زیرہ سا بک کیونکہ ساتھ بزیرہ ڈالنے سے بھی بہت مزے کا فریور آتا ہے ہم نے بھرکا شامل کر لینا ہے اور اس پارٹ کے بیس میں ہلتی پاورٹر بھی شامل کروں گی باکی سپائسیز میں باپ میں شامل کروں گی صرف ہم ان ہی چیزوں سے ہاپ تی سپون ہم نے ہلتی پاورٹر شامل کر دینا ہے تاکہ اس سے گوشت میں بہت مزے کا فریور آئے گا اب یہاں کوکر کم کریں گے بل اور تھرٹی منٹ کو گھٹ دیں گے بیسر کے بجھنے کے بعد سے آپ کو گوشت کی پوزیشن چکر آتا ہے سیلال کیوں گے یہ بیواز میں نے گوش دیا ہے کوکر کو اور آپ کو چک کر آتے ہیں کیس میں کیا پوزیشن ہے گوش کی اس ٹرل پر فانی کافی ہاتھا خوش کو جکا ہے بیواز یہ ہوتی ہے مزے دار سے ہمارا یہ پالک گوش کا سالم کیار ہونے والا ہے اسے پر میں فلیم کو آن کر لوں گی پھر سے تاکہ تھوڑا سا پانی اس میں ہے وہ بھی کمپلیٹ خوش ہو جائے اسے پر ہم بھی اسے آن کریں گے بسندار ہونے لہی اور یہاں پر جو باکی سپائیسیں دائیں گے پھر درائی سپائیسیں وہ بس بھی شامل کریں گے اس پانٹ کو اور آپ نے دکھا دوں گوش کی پوزیشن کہ ماشنہ گوش بھی ہمارا اچھا سے اسے بھی گرج کر ہے اس لیہا ابھی بہت گرم ہے اسی زندوں کو이죠 اسی زندوں کو گرم translation ہماریں متعلق سکتے ہیں یہاں سکتے ہیں کہ میں ڈیجا ہچھا ہوا ڈیجا ہوں اس میں پیاس، تمانٹا اور لیسے لگر سر دالت ہوا اس کو میچ کرلوں گی اس پوائنٹ پر مشکلے لکھتا ہے اس میں ڈال دینا ہم نے پورا کھنا چھلی پھر پالک سکتا ہے کھنٹ بھرچال کے پاک رکھتا ہے مجھے پالک سکتا ہے گا وہ صیحہ میں کیا دیا ہے گا کو بھی ٹھارٹ سکتا ہے ہے Może 1 ڈیلfik ڈالی نبی ملک کنید کنید اس لئے ملک کنید مرد کنید مسائلہ نبیل ملک کنید ملک کنید دولی ملک کنید اس کا بھی بہت مزے کا فیور رکھتا ہے دھنیا پورڈر اس کا بھی بہت مزے کا فیور رکھتا ہے تو یہ ٹرائے سپائسے ہم اس کو ڈالکا اچھے سے گوشت کی بھنائی کر لیں گے اور ساہی ہم اس میں آئل بھی شامل کریں گے تاکہ سارے سپائسے بہت اچھے سے گوشت میں مکس ہو جائیں اور مزیدار سا فیورس کا کیار ہو جائیں ڈالکا چھوٹ اس میں اس میں آجشاں میل کروں گے تکریباً دو بڑے کھانے کی چمچ دو سے تین بڑے کھانے کی چمچ آپ کر سکے ہیں کیونکہ اس میں بہت مزے کا فیور رانے والا ہے تو آلگ گوش کے سائلنٹ میں اور ہم نے اچھے سائلسی کے ساتھ اس کی اچھو بنائی کرنے کی کوشش کی کیونکہ سب سارے ڈرائی سپائسیز کے ساتھ میں ڈال چکی ہوں جو مجھے چاہیے ہیں ان کی مسائلوں کی کانٹوٹری اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ پامیاز زیادہ کر سکتے ہیں جو مجھے تھوڑا سپائسی پاسند ہے بیوار اس لئے میں تھوڑے تیز مسائلے ڈالے ہیں آپ ان کی مقدار اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم کر سکتے ہیں اور اگر آپ اور گھر مزید سپائسی کھاتے ہیں تو اس مقدار آپ بہا بھی سکتے ہیں بہت ہی جیسی اور مزید آر سا ہمارا اس پالا گوشت کا سالم پیار ہو رہا ہے بیوارز مجھے تو پسند نہیں تو دے بہت پسند ہے تو میں نے اس کی سوچے کہ آج آپ کے ساتھ پیشے کر دوں جیسے آج کل گھندا موسم ہے ہنہیں گے اس آئل سارے سپرٹ ہو چکا ہے اور بہت دستی مسائلوں کی اس میں بہنائی ہو چکی ہے اور آئل بھی سارے سپرٹ ہو گیا ہے اس پانٹ کے ہم اس میں دالیں گے پالک جب بہت میں نے پہلے سے کٹ کر لیا تھا لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے کہ پالک جب بھی لیں تو اسے باریک کٹ کر لیں اور پسکو پانی سے دو تین دفعہ نکال کر دھولیں کیونکہ پانی میں اچھا گردہ کھل ہوتی ہے تو یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ پالک سے پالک سے اچھے سے زیواش کرنا ہے تو میں نے اسے پانی میں دھو کر پالک کو اچھے سے زیواش کر کے فریز کر دیا تھا تو یہ ٹھے گھڑی میں پالک کی ہیں جب میں اسے پین کر دوں گی تو میں یہ پہلے سے کٹن کر کے میں اس کو فریز کر دیا تھا ایک اب اس間 میں اسے پین کروں گے اور اس کو رخ دوں گی پہلے کے لیے اسے پانی ہم بالکل نہیں کھا لیں گے کیونکہ پہلے ہی پالک میں پانی ہم جب ہوتا ہے یہ اپنی ہی رضائیے سے اچھے سے کھل دے گا اپنے ہی پانی میں بہت اچھے سے کھل گا اور اس میں اتنا پکانا ہے کہ اس میں پانی بلکل نہیں نہ دے شیفہ ملتی کرکل سب ختم ہو گئے یہی ضروری پوائنٹ ہے کیونکہ اگر آپ اپنی میند سے پارلک کوش پکائیں گے اور بھولا ہوا اچھا نہ ہوگا اپنے کرکل ہوگی تو ساری آپ کی خاندی خراب ہوتے گی ہم اس کو چمتر سے مکس کر لینا تاکہ اسی ساری برف اچھے سے ملٹ ہو جائے اور پھر اس کو اپنے ایسے چمتر سے مکس کرتے ہوئے اسے کوک کرنا اب اس چمتر میں اس کو کور کر دوں گی اور پھر 5-6 مینٹ کوکھونے کیلئے چھوڑ دوں گی جب تک اس کا پاہ کھوشک نہیں ہو جاتا کور کریں گے یہ جب Grand Sambahar اس پاہ ہڈاکہ دکھاؤں گی پالک کا اپنا پانی چھوڑ دیا ہو یہ دیکھیں تو گوش کے ساتھ پالک کی بوت اچھے سے بنائی ہو رہی ہے اب میں اس پر کھلے بطن کھالوں گی تاکہ میں آپ کو اچھی طرح سے دکھا سکوں ایمیؑ ملتی پالک نے پانی چھوڑ دیا ہے اس پانی کو ہمیں اچھے سے خوش کرنا ہے اور اسی میں ہمارا پالک بھی اچھے دکال جائے گا اور بہترین سا ہمارا پالک خوش کا کیار ہو جائے گا کیسچی اور بہت مزدکار کوئی مشکری ہیں جب اس کو خوش کریں گے اسے ہم پھر کر دیں گے اور اس کو پپنگیے چھوڑ دیں گے پالک کے سے پانی کھوڑ دا کے ذکے ہیں کہ پانی کھھوڑ کو پل กqua کے سب سے خوش حصل پانی کھوڑ دیا ہے اچھے سوڑی متРЕس کیا ہے پانی کھاؤ پانی بھی خوش کرتا ہے اچھے سوڑی اور الگل wide کھائیں مر sch Pend dannی کھوڑ دیا ہے پانی کھاؤ نائی کا طے اللہ کا صاحب چگول ہو سہا ہے پانی کھاؤ پانی کھاؤ نائی ر puedanہ کھاؤچے سے بہترین تھے اور پانی کھاؤنے کے سابق بھی خوش کرے گا مارشلہ مارشلہ کتنا زبردستے پالے پچھے سے بنائی ہو چکی ہے اور پانی کافی ہونکہ کتنا خوش ہو گیا ہے یہی اس کی اصل پائن دکھاتا ہے کہ ہمارا پالے گوشت اصالان اس سن پر کمپلیٹ کیار ہو چکا ہے بس آخری ہی کچھ ہی سیکنڈ بات یہ زبردستہ کیار ہوگا کیونکہ اس سن پر آپ دیستے ہیں کہ اس سن پر آئیل اچھا سے سیپرڈ ہو گیا ہے کمپلیٹ پانی سے ڈرائی ہو چکا ہے اور چھائی سپائسیز کے لئے اچھا سے شامل ہو گیا ہے بہت ہی تیسی اور مزیدار سا پالے گوشت کا سالان کمپلیٹ کیار ہے جو مجھے تو بہت ہی پسند ہے ویورس کا روٹی کے ساتھ تھائیں چھپاتی کے ساتھ تھائیں اتنا تیسی اتنا روزیز کیار ہو گیا ہے کہ میں کوئی بتائیں گے اب اس کو ہم فلمو کریں گے میں اور آپ کو ڈیش آگو فکرٹیز بکھاتے ہیں ہاں پہ یہ ویورس فلمو کروں گی بل اور میں اس کو چھے سے لیٹر میں شیف کر کے آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ ٹیسی اور مزیدار سا لا جواب ہمارا پالے گوشت کا سالان سٹمپے کمپلیٹ کیار ہے یہ جو ہم نے اچھا سا پلیٹ لے لیا ہے جس میں آپ کو سر کریں گے زبردستہ پالے گوشت کا سالان یہ تھوڑا سا ہراد نہیں ہے میں اس کو بارک چاپ کر لوں گی دو عدد ہری برچے ہیں وہ اس میں را لوں گی اور یہ تھوڑا سے میرے پاس اترک ہے اس کے سلائس اس کو میں بارک کٹ کر لیتا ہوں اس پوائنٹ پر کہ ہم اس کو سلائس شیف میں کٹ کر لیں گے لیکن بارک بارک چاپ کر لیں گے کیونکہ اس سے مزیدار سا کریں گے گارنش بہت ٹیسٹی اور مزیدار سا فالہ کوشت کا سالان سٹمپے کمپلیٹ کیار ہے کھائیں مزیدارے ٹیسٹ کریں اور مجھے کمیٹس میں ضرور کرانا ہے کہ آج کی را سے بھی آپ کو میری کیسے لگی ٹیسٹی اور بہت مزیدار کی کیونکہ مجھے تو یہ بہت پسند ہے لیکن آپ اس سٹائل سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بار بار کہیں گے کہ اس کو ہم سلائس شیف کر لیں چلے گے ہم اس کو سل پڑھتے ہیں اس کو لائک مانا رہی ہیں بہتی غزائیہ سے بربور ٹیسٹی لا جواب فالہ گوشت اسٹمپے کمپلیٹ کیار ہے مجھ سے تو بھی اسٹمپے رہا نہیں جا رہا بلکل بھی میں تو اس کو بھی ٹرائے کروں گی بس ٹھوڑی بھی میں روٹی بناتی ہوں اور اس کو میں ٹرائے کروں گی یہاں ہمیں کاریں گے اس پر ایسے جولین شیف میں جو میں نے کٹ کی ہے اور یہ ہریمش کو ایسی ہی رکھیں گے اس پر یہ تھوڑا سا ہرہ دنیا بھی بارک چونک کر رہتے ہیں کیونکہ ہرہ دنیا بھی کپڑا مزے کا فلیور ہوتا ہے پیسٹی اور بہت مزے کا دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں تو فیسے ہی بہت لا جواب بتائیے چیلنجی بیوز اسٹمپے ہماری ہوگی ہے کمپلیٹ سبزی تیار فالہ گوشت کی اس ایک ساتھ اب آپ سے اجازت جاؤں گی ڈھیر صحیح دعا مجھے یاد دکھے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ